اس لیے کہ ان تینوں میں وہ مضمون بیان ہوا جو مضمون کس میں بیان ہوا تھا سبا میں اس کے آگے صورت زمر اور ساتھ حامیمے جو ہیں یہ متعلق ہے فاطر کے فاطر میں بیان ہوا تھا کہ پکار کے لائق اللہ ہے اب زمر میں اور تمام حامیموں میں بیان ہوگا کہ پکار کے لائق اللہ ہے چونکہ یہ دونوں صورتیں سبا اور فاطر آنے والی صورتوں کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں اس لیے دونوں کو الحمدللہ سے شروع کیا آگیا ذہن اس لیے دونوں کو الحمدللہ سے شروع کیا زمر میں اللہ نے دونوں مضمون بیان کر دی زمر میں اللہ نے یہ بھی بیان کیا میں سامنے کوئی شفیع غالب نہیں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيَا مَا نَعْبُدْهُمْ إِلَّا لِيُقْرِبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَات فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِسَ اللَّهُ الدِّينَ یہ بیان کیا اور حامیم مومن اور تمام حامیم میں جو ہے اس میں سورت فاطر کا مضمون بیان کیا سورت زمر میں کہا عبادت کے لائے کون ہے اللہ حامیم مومن میں کہا پکار کرنی ہے خالص تو کس کی پکار کرنی ہے سورت حامیم مومن کا دعویٰ کیا ہے عبادت کو پکار کے لائے اور غائبانہ پکارے سننے والا اور مدد کرنے والا یہ صرف کون ہے یہ سورت حامیم مومن کا دعویٰ ہے جتنی آگے سورتیں ہیں چھے سورتیں آپ آگے ہیں ہوا می میں سبا میں حامیم مومن تو آگے ہیں چھے سورتیں جو آگے آ رہی ہیں ان چھے سورتوں میں ہر ایک سورت کے اندر اللہ نے ایک شبے کا جواب دی ہے ہر سورت میں اللہ ایک شبے کا جواب دیتے جلے جائیں گے شبہ کس پر بارد ہو رہا ہے فَدُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ کہ تم کہتے ہو خالص اللہ کو پکارو اسی کی عبادت کرو اسی کے نام کی نگر و نیاد دو اسی کے سجدے کرو اس کے سوا کسی کو نہ پکارو ہمارے ذہن میں یہ شبہ ہے یہ شبہ ہے یہ شبہ ہے یہ شبہ ہے تو باقی چھے حامیمیں جو ہیں ہر حامیم میں اللہ ایک شبے کا کیا دیں گے جواب دیں گے شبہ کس بات پر بارد ہوگا جی فَدُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَحُدِّينَ حامیم سجدے میں کس شبے کا جواب دیا جی ہم مصیبت میں گرستار ہوتے ہیں مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں تو کسی کے نام کی منت اور نظر نیاد مانتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں یا کبھی کبھی خوابوں میں بزرگ ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم نے ہماری نظروں نے آن نہیں دی کوتائی کی یہ مصیبت پونتان چمڑی ہے خوابوں میں بزرگ ملتے ہیں جس سے شرق کی تاہیر ہوتی ہیں غیر اللہ کے پکار کی تاہیر ہوتی ہیں وہ بزرگ ملتے ہیں حامیم سجدے میں جواب دیا وہ بزرگ نہیں ہوتے دوارڈے پیو شیطان ہونے دی وہ بزرگ نہیں ہوتے ہیں بزرگوں کی شکل میں کون آتا ہے شیطان آتا ہے اور شیطان شرق کی تبلیغ کرتا ہے ذہن میں رکھئے گا شیطان نبی پاک کی صورت اختیار نہیں کر سکتا جو آپ کی صورت تھی شکل تھی جس طرح کی آپ کی داری مبارک تھی آنکھیں تھی ناک تھا اور آپ کا چہرہ پر انوار تھا ابلیس وہ صورت اختیار نہیں کر سکتا ان کے سوا سب کی صورتیں اختیار کر سکتا ہے اور ایک اچھی سی صورت بنا کے یہ کہہ سکتا ہے انا محمد لیکن نبی پاک کی این صورت اختیار ہو نہیں کر سکتا کوئی لوگوں کو کیا بتا ہے کہ نبی پاک کی صحیح صورت کیسی تھی ایک مدد مجھے کہ لگے نبی پاک نے میں نے زیارت ہوئی ہے میں آنکھیں داری مبارک کی یہ سیاکھیں سفید میں آنکھیں چوب کر کے بھیجا آپ کی تو داری مبارک کالی تھی اور اس میں صرف تیرہ بار سفید تھے وفات کے قیم آپ کی داری میں تیرہ یا سترہ بار سفید تھے تو تو کہتا ہے وہ سفید داری والے تھے تو نبی پاک کی جو صحیح صورت ہے اگر اس میں کسی کو زیارت ہو جائے کوئی انکار نہیں ہے لیکن وہ صورت آپ بھی کی ہونی چاہیے شیطان آپ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا لیکن کوئی اچھی سی صورت اختیار کر کے جوبہ کبہ پہن کے اور بڑی داری وغیرہ رکھ کے یہ بندے کو کہہ سکتا ہے آنا محمد میں تیرہ نبی ہوں اور پھر جو بات کہے وہ بندہ صبح گئے ہاں رات نبی پاک کی زیارت ہوئی تھی اور نبی پاک نے یہ کہا یہ بڑا حرامی ہے شیطان شکر کرو یا حضرت کرتا نہیں ورنہ ایک کپرچ بڑھ کے تلو کپرن حرکت دیر لگ جائے اگر کوئی کپر ہلنے لگ جائے اور اندر سے آباد آئے کتے پیر اکھنے لگو ہیں اور پیچھے آٹھے ساڑھی کسی من نہیں وہ میں کہنا ہے کہیں نہیں بول دے نہیں اور بول دے نہیں پیر تو بسا موتا کون ہے شیطان شاہد القادر محدث دیر گرہ عمد اللہ علیہ نے یہ تو ذہن میں نہیں کس آیت پر لکھا ہے اگر کسی کے ذہن میں ہے تو مجھے بتا دے میں حوالہ دے دوں کسی جگہ پر لکھا ہے میں نے پڑھا ہے انہی کی عبارت میں انہی کی زبان میں پیش کرنا چاہتا ہوں شیطان اپنا ایک خوبصورت سا نام رکھ کے اپنے آپ کو پجواتا ہے جی پندر میں پارے میں شیطان اپنا ایک خوبصورت سا نام رکھ کے اپنے آپ کو پجواتا ہے جی بیٹھ جاتا ہے کسی جگہ پہ کسی جگہ پہ بیٹھ گیا یہ ناج جویں انسانی شکل میں آنے لگے بابا بڑا بیمار دوختیں چھوڑ دے ہی نہیں پہ بندر ٹھیک ہو وہ تو ہوتے جو حرامی شیطان ہیں سارے یہ دوسرا آگے بابا فانہ جو ہوتے ہیں اسی اُدھر پتا چلنے لگے ادھر کے دے ہاتھ کے ادھر کے دے ہاتھ کے ادھر شوڑ بابے دے پھوچ چھوڑی جو بڑا سرے بھائی چھوڑ کرتا تماشا بھائی وہیں چھوڑی لگنے لگی بندے جمنے لگے پھر وہ حرامی مصنوعی طور پر مار گیا لوگوں نے اس کو دفن کر دیا وہاں پوچھا پاچھوڑ ہو گئی وہ حرامی نکل گئی کسی اور جو بڑے شیطان اپنا ایک خوبصورت سا نام رکھ کے اپنے آپ کو کچھ باتا ہے حرکتے کرتا ہے ایفتہ بار میں ہمارے ایک بزرگ ایمان شفیق اور ایمان صاحب وہ فرماتے ہیں کہ میرے درست میں ایک لڑکا آیا کرتا تھا کچھ مدد تک وہ آتا رہا پھر نہ آیا ہم نے کہا بھر وہ لڑکا نہیں آ رہا ہے بیمار تو نہیں ہم اس کے گھر گئے تو جب ہم گھر گئے تو بلایا اس کو اور گھر درست میں بھئی کیوں نہیں اس نے کہا نہیں جی نہیں تسی گستاف ہو بیعتا ہو میں توڑے درست میں نہیں آنا تسی ولیہ میں گز کیوں گئی بھئی وہ نے کہا میں آپ کا درست سنکے آ رہا تھا اپنی گلی میں آیا آگے سے شاک عبدالقادری جلانی گئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہاں گیا تھا تو میں نے کہا مولا شفیق الرمان کے درست میں بے دشمن درست مجھ جاؤ اس کے درست میں اس طرح حرکتیں کرتا ہے بزرگوں کی شکلیں اختیار کرتا ہے بزرگوں کے نام استعمال کرتا ہے ایک بت تھا کسی قوم کا اس کے اندر داخلوں کے بولا کرتا تھا اس بت میں داخل ہو جاتا تھا اور اندر سے کلام کرتا تھا اور لوگ کہتے تھے یہ بت بولا ہے تو اللہ نے سورت حامیم سیدہ میں جواب دیا قیلنا لہن قرآن آن ان مشرقوں کو شیطان چمتے ہوئے ہوتے ہیں مثلا دن میں یاروی دی نا راج شیخ عبدالقادری جلانی کی شکل میں آ گیا تو میرا چنگا پترے تو وہ یاروی دیتی ہے میں تیرے تھے بڑا خوش شامل پتہ لگ کے تو وہ اٹھ کے اور پکا سانا دن ماتم کیا شام کو آ گیا واہ تو میرا چنگا پترے میں حضرت حسینہ تو مجھ بڑا چنگا کھا کیا بندہ صبح کے ٹھے اور پکا ایسا چھرارتے کا تو صورت حامیم سجدے میں اس اعتراض کا جواب دیا کہ وہ بزرگ نہیں ہوتے ہیں بزرگ شیعت کی تعلیم دیتے ہیں بزرگ کفر کی تعلیم دیتے ہیں بزرگ تو توحید کی تعلیم شیخ عبدالقادری جلانی رحمت اللہ علیہ کی تو ساری زدگی اور آپ کی فطور غیب اور دنیت التالبین توحید سے پھری ہوئی ہیں آپ کی کتابیں توحید سے پھری ہوئی ہیں حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی کشفر محجوب پڑھئیے گا اور ایک اور کتاب ہے ان کی نام فلاح میرے ذہن میں نہیں ہے کئی جگہوں پہ میں نے وہ حوالہ پڑھا ہے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی جس میں حضرت علی حجویری کہتے ہیں گانج بخش بی اللہ ہے اور رانج بخش بی اللہ ہے گانج بخش بی اللہ ہے اور رانج بخش بی بزرگ تو توحید کے دائی تھے یہ سارے بزرگ اللہ کی توحید اور نبی عبد کی سنت کی تعلیم دینے والے تھے وہ شرط کی تعلیم کرنے آئے ہیں یہ شیطان ہوتا ہے جو رات خوابوں میں آتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اس کے مہادری صورت حامی شورا اس میں ایک شبے کا جواد دیا گیا تو انہوں کہتے ہو پکار صرف اللہ کی کرنی جائیے عبادت صرف اللہ کی کرنی جائیے نظروں میں آ صرف اللہ کی دینی جائیے کیونکہ ہمیں پہلی کتابوں میں اس کے خلاف لکھا ہوا ملتا ہے بزرگوں کی تحریریں ملتی ہیں پہلی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے غیر اللہ کی پکار جو یہاں علماء اور طلعاء موجود ہیں پہلے پارے میں چلئے گا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُو وَلَكِنَّ الشَّيَاتِينَا كَفَرُ کیا شانِ مِذُول ہے اس کا نبی پاک کے سامنے یہودیوں نے کچھ تحریریں پیش کی یہ حضرت سلیمان کی تحریریں ہیں جی نبی پاک کے سامنے پیش کی تو انہوں کہتے ہیں سارے نبیوں میرے دین پر تھے تو حضرت سلیمان کی یہ تحریریں شرط سے بھائیں غیر اللہ کی پکار موجود ہے انہوں نے تحریریں پیش کی اللہ نے جواب دیا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ سلیمان نے کفر نہیں کیا وَلَكِنَّ الشَّيَاتِينَا یہ بات کے لوگوں نے تحریریں لکھ کر ذمہ لگائیں ہیں سلیمان کے بات کے لوگ تحریریں لکھتے ہیں اور ذمہ لگاتے ہیں بزرگوں کے سورت حامی شورا میں اس شبے کا جواب دیا وہ لکھتے ہیں ان بزرگوں کی نئی باغیوں کی ہیں وہ سارے نبی تو توحید پر متفق تھے وہ نیک لوگ تو توحید پر متفق تھے اس کے بعد سورت زخروف ہے جی اس میں ان کے شبے کا جواب دیا گیا ہم ان کو مالک نہیں سمجھتے ہم ان کو مختار نہیں سمجھتے ہم ان کو نفع نقصان کا اختیار لکھنے والا نہیں سمجھتے ہم تو صرف شفیع غالب سمجھتے ہیں بھائی وہ کرتے نہیں ہیں کروا دیتے ہیں دیتے نہیں ہیں دلوا دیتے ہیں زخروف میں جواب دیا میرے سامنے شفیع غالب کوئی نہیں ہیں اس کے بعد سورت دخان ہے جی اس میں ان کے شبے کا جواب دیا چلو جی مال لیا وہ شفیع غالب نہیں ہیں لیکن ہماری پکار سنکے اللہ تک پہنچا دیں آگے اللہ مانے یا نہ مانے اتنا تو کام ہوگا کہ پکار سنکے اللہ تک پہنچا دیں گے سورت دخان میں اس کا جواب دیا انہو ہوا السمیع العلیم غائبانہ پکارے تمہارے معدود نہیں سنتے غائبانہ پکارے سننے والی ذات میری ہے اور حالات کو جاننے والا بھی میں ہوں اس کے بعد سورت جاسی ہے جی اس میں ان کے اس شبے کا جواب دیا گیا ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا پکارا کرتے تھے ان کو ہمارے باپ دادا پکارا کرتے تھے شاید اللہ سنا دے ہو سکتا ہے اللہ سنا دے ہو سکتا ہے اللہ کی دربار میں ہماری بات پہنچا دے ہو سکتا ہے سفارج کردے ہو سکتا ہے اللہ وہ سن لے شاید کہ وہ سن لے اللہ نے اس جاسیہ میں جواب دیا میرے پیغمبر میں نے ایک روشن راستہ تے لیے متعین کیا ہے اسی پہ چلا چاہو یہ شاید مائن والی اور گمانوں والی باتیں چھوڑ دیجئے سورت آقاف میں ان کے ایک شبے کا جواب دیا چلو جی مان لیا سنتے بھی نہیں ہیں چلو جی مان لیا سفارج بھی نہیں کرتے لیکن ان کی پکار میں تاثیر اور برکت تو ہوتی ہے نا ان کا وظیفہ پڑھیں تو تاثیر ہوتی ہے ان کا وظیفہ پڑھیں تو برکتیں تو ملتی ہیں نا چلو نہیں سنتے نہیں سفارج کرتے اللہ نے فرمایا تم سے پہلے مشرق بھی اسی طرح کہا کرتے تھے کہ ان کے پکار میں بڑی تاثیر ہے ان کے پکار میں بڑی برکتیں ہیں لیکن جب ہم نے ان کو عذاب میں پکڑانا تو ان کے معبودوں کا نام و نشان بھی دور گور تک نظر ہو نہیں آتا کسی نے ان کو نہیں چھڑایا تو کوئی تاثیر اور برکت نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلا کہ پکار کے لائق اور عبادت کے لائق ہے تو صرف کون ہے اللہ ہے سورت محمد سے لے کہ آخر تک اللہ کچھ صورتوں میں جہاد کو ذکر کریں گے کچھ صورتوں میں انفاق فی سبیل اللہ کو ذکر کریں گے اور کچھ صورتوں میں اللہ قیامت کا ذکر کریں گے کہ قیامت کا مالک جو ہوں وہ صرف میں ہوں اختیار میرے پاس ہوں گے میرے سامنے کسی کو دم پارنے کی